اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْتُونَ كُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کا حکم ہے کہ اہلِ ذکر سے سوال کریں اگر آپ تو ہے وہ نہیں جانتے ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ مسائلِ دینیہ کے جاننے کے لیے اس وقت مفسرِ قرآن فَقِعِ اَهْلِ بَعْتِ مَرْجَعَ عَلِقَادِ اَعْتُ اللَّهَ مُحَمَّنُ عُسْرَ النَّجَفِي مُدَّذِلُّهُ الْعَالِ ہم سب کے درمیان جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں آپ مومنی دنیا کے جس کے سکونے میں موجود ہیں قبلہ سے سوالات جو ہے وہ کریں قبلہ آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جواب دیں گے لیکن ایک بات کا ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں آپ خیال رکھیں کہ لا جانی قسم کے سوال جو ہے وہ نہ کریں وہ سوال کریں جو آپ کی دینی اور دنیای زندگی اور اُخری زندگی میں آپ کے لئے مفید ہوں آپ سوال کریں اور فقیعِ اَهْلِ بَعْتِ مَرْجَعَ عَلِقَادِ آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے بسم اللہ عوض باللہ ابن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ آج کا پہلا سوال وسیم عباس حبیب پورد تصیل صحیب آر ڈسٹرک سرگودہ سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ سے ملوکات نہیں ہو پائی وہ آپ کے لئے ایک سوال دے گئے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت ختیجہ کا جنازہ کس نے پڑھایا اور اس وقت شریعت کون سی تھی اور جنازے کا کیا حکم تھا جنازے کو حکم ہی رد بات آیا جناب ابو طالب کا نہیں پڑھا دیا تبیل سے پاک جناب سوزید و غربہ مسلمان تھی قومنہ تھی مجائدہ تھی ان کا جناب نبیر پڑھا دیا دیا گرانہ السلام جم تک بھی بار آیا ہے تذیر جا رہا ہے قیب نماز ناری تھی روزہ بھی نہ تھا جلاب نماز ناری تھی کے بعد واجب ہوگی تھی لہذا جو مسلمان پہلے بھیرہ سے مر گئے تھے ان کی نماز جنازہ پیغمبر اکرم نے نہیں پڑی تھی واجب بھی نہیں ہوتی لہذا جناب خدیجہ تلقہ بھی ہجرت نبی سے پہلے انتظار کر گئی اور جناب ابو طالب پھلے گان مالد مالد یہ ہجرت نبی سے پہلے انتظار کر گئے تھے جبکہ نماز جنازہ پیغمبر اکرم نے نہیں ہوتی جزاق اللہ جی قبلہ ایک اور سوال ہے قبلہ کیا نجف سے آئیو اس سبز رنگ کی چادر صرف سعداد کے لئے مقصود ہے یا غیر سید بھی استعمال کر سکتے ہیں سبز چادر اگر سوال کرتے ہیں کہ جبکہ اکثر مومنین کی طرف سے یہ کہہ کر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ صرف سعداد کے لئے منصوف ہے کیا ایسا ہے یہ غلط مشہور ہے سعداد بھی استعمال کر سکتے ہیں مومنین کرام بھی استعمال میں نہ سکتے ہیں یہ غلط ہے کوئی نظر موجود نہیں ہے کسی امام کا قول موجود نہیں ہے کسی عالم کا فتبہ موجود نہیں ہے یادہ عوام قضا منا میں چھوڑا تو ہو گئی ہے اس عورت کی کوئی قدروں کی مد نہیں ہے جزاک اللہ جی ایک اور سائل سوال کرتے ہیں کہ جیسے کہ مذہب شیعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و آئمہ پر جادو نہیں ہوتا لیکن سیرت کی کتب میں واقعہ ملتا ہے کہ جب متوقع کے دربار میں ہندی جادوگار کو بلایا گیا تو امام روٹی کھانے لگے تو نوالہ ہوا میں بلند ہوا جب بعد میں شیر کلین اس جادو کو نگل گیا سوال یہ ہے کہ امام پر جادو کا اثر کیوں ہوا کیونکہ روٹی ہوا میں بلند ہوئی یہ غلط ہے کہ امام اور جنبی پر جادو کرنے بھالے کا اثر نہیں ہوتا لہذا مومنین کاملین جو قرآن پر طبق کامل رکھتے ہیں یہ نقابیدہ ہے مدعیلات البراہ چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے منظور خدا ہوتا ہے جادو یہ تفصیلات غلط ہیں امام آدھ مقام بر جادوگار کے جادو کا قصد نہیں ہوتا پیغمبر اسلام پر بھی جادو بیا گیا تھا مسلمانوں کی کذابوں میں خیر بیت لاوجہ ہوتا ہے لیکن ہمارے نزیق یہ سبر بیت غلط ہیں پیغمبر اسلام جو نبیوں کا بھی نبی ہیں حاتم الامیاء والمرسلین ہیں حضرت موسیٰ پر چمام جادوگاروں کے ازادوں کا اثر نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ کے نبی پر سارے امبیاء کے نبی پر نبی خاتم پر کیسے اثر ہوتا ہے جب نبی پر نہیں ہوتا تو وضیع نبی تبھی نہیں اثر ہوتا ماشاءاللہ جزاکاللہ قبلہ ایک اور سال سوال کرتے ہیں زفر عباس ڈی آئی خان سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانواری کی شرائط کیا ہیں سنت قربانی کی اور واجب کی واجب اور سنت کی ایک ہے واجب ہوتی ہے قربانی ہو جاتے کرام بار جو میرہ مکہ میں ہوتے ہیں نینا میں ہوتے ہیں باقی لوگوں پر سنت ہے شرائط ایک دیتے ہیں کہ عمر کاؤں وہ حضرت لہذا اپنا چاہئے عیددار نہ ہو لہذا عیددار کی قربانی جائز نہیں ہے لہذا کان کٹے ہوں یا دوم کٹی ہو یا سینک کٹے ہوں جس کو عورت عام میں عیدد سمجھا جاتا ہے اور عیدد کی وجہ سے حیدد کی مد میں کمی باندیا ہو جاتی ہے ایسا عیدد نہیں ہونا چاہیے بے عیدد ہونا چاہیے ہیوان کو باقی سب ٹھیک ہے جزاک اللہ ایک اور صاحب سوال اسی کے حوالے سے کرتے ہیں توسام صاحب کرتے ہیں قبلہ سوال جی ہے کہ اگر قربانی کا بکرا گھر کا ہو اور اس کا کچھ برا بھلا نہ بولا جائے میرا ہو کیا پھر بھی اس کی قربانی ہو جائز ہے قربانی ہو جاتی ہے سبا بس کم ملتا ہے گھر میں جانور رکھا ہو اس کو بالی بہت بہت غلیاں دے دیتے ہیں مارا پیٹا جاتا ہے حالک شہرِ الٰہیہ سے اس کی تعریم کرنی چاہیے مارنا نہیں چاہیے کلی نہیں دینے چاہیے اس لئے مصاب یہ ہے کہ قربانی کے ذہن گنمانی کی دن سے پہلے جو قربانی والے دن بکرا خریدا جائے یا جو جانور تھا ان کو قربانی میں زبا کرنا ہے اس کو خریدا جائے لہذا گھر میں پالے والے بالتو جانور کی قربانی جائزہ ہے لیکن سواب کم تر ملتا ہے جزاک اللہ سید افضل صاحب سوال کرتے ہیں غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لئے بوضو ضروری ہے کیا غسل کون سا ہے سنتی ہے تو غسل کرنا پڑتا زبا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر واجب غسل ہے تو غوضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنت موقتہ ہے جیسے غسل ایدائن غسل جمعہ تو بھی غوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عام زر میں زر میں سردی کرنے سے بچنے کے لئے جو سنت غسل کریا جائے تو غوضو کرنا نماز کے لئے ضروری ہوتا ہے جزاک اللہ جی ایک سائل ہیں علی فیصل فرام فیصل آباد سے انہوں نے آج کال کر کے سوال بھی کیے اور آپ کی زیارت کی خواہش بھی رکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ کا لقب صرف اماموں سے مقصود ہے تو موتحدہ ان کے نام کے ساتھ یہ القاب کیوں استعمال کیے جاتے ہیں میرے موتنام جی اور آن 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 کا لحظہ یہ نبی کا لفظہ امامِ آلِ مقام سے مقصود ہے مقصود کا لفظہ نبی و امام سے مقصود ہے لیکن آیت مقصود کا لفظہ لیکن آن کا لفظہ آیت اللہ اگر علماء کو مرانی تقرید کو جہاں داتا ہے تو کوئی آراجہ نہیں ہے بس شرط کے بوادمی اہل و ذلت اب کام ماشاءاللہ جی سبتین علی صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کی نیت کیا ہے اور واجب یا مصطحب میرے محترم میرے دردیق مسئلہ اختلافی ہے امام و دبی کا دعور ہو جو نتاقیہ بھی واجب نہ ہو تو ناماز و پنجومہ واجب ہوتی ہے بل استخدار لیکن زمانہ غیبت گوبرہ میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کچھ واجب آئینیں جانتے ہیں کچھ واجب تقیری جانتے ہیں کچھ لوگ بھر جائے مطلوبیت پڑھتے ہیں کچھ حرام جانتے ہیں لہذا میرے لذیق واجب آئینی ہے اگر تمہیں کے بدوع کے شرطیں پائے جائیں ناماز جمعہ پڑھی جائے گی واجب ہوتا مقام قطع باجوب سے پڑھی جائے گی واجب اینی ہے اس کا بدل کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جزاک اللہ جی سید کمیل حیدر نکی صاحب پوچھتے ہیں صرف ایک مجتہید ایک مجتہید کی تقلید کیوں لازم ہے حالانکہ امام زمانہ علیہ السلام نے امت کو عمومی طور پر علماء کے حوالے کر گئے تھے حالانکہ امام زمانہ میں بھی کہتا ہوں جب تقلید پھر تقلید جائز ہے بعض مسائل میں ایک مجتہید کی جائے دوسرے بعض مسائل میں دوسرے مجتہید تقلید کی جائے جائے لہذا مسئلہ اختلافی ہے میں نے کامان و شریعہ کے پہلی جلد کے مقصد میں میں ثابت کیا ہے کہ تقلید اپنی تقلید جائز ہے بعض مسائل میں ایک مجتہید کی جائے اور دوسرے مسائل میں دوسرے مجتہید کی تقلید کی جائے جائز ہے جیسے ایک بیماری میں ایک ڈاکرر کی طرف جو کیا جائے دوسرے بیماری میں دوسرے ڈاکرر کی طرف جو کیا جائے لہذا جائز ہے ایک مقدمے میں ایک باقیل کے حضمات حاصل کیا جائیں دوسرے مقدمے دوسرے مقدمے میں دوسرے بھکیل کے حضمات آزل کیا جائیں جو فطرہ دن جائز ہے تو تقلید کا مطلب بھی اس طرح ہے آدمی کو عالم ہونا چاہے یا مقلد ہونا چاہے یا موتاب ہونا چاہے تاکہ اللہ کے نظری برات ذمہ حصد ہو جائے جزاک اللہ جی سید نیاز حسین زیادی برستی جنیوٹ سے سوال کرتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنی بچت نہ ہو کہ وہ حج و زیارت ادا کر سکے اور وہ حج و زیارت پر جانے کا خواہش مان دو تو کیا کسی سے پیسوں کی مدد لے کر حج و زیارت ادا کرنا ٹھیک ہوگا جبکہ حکام اس طرح اس کے لئے چرت نہیں ہے کہ مصطعی ہو قرضہ لے کر بھی زیارت گرتا ہے پیدل چال کے بھی زیارت گرتا ہے کسی کے ساتھ بھی جان سکتا ہے لیکن حج و باج تب ہوتی ہے کہ آدمی مصطعی ہو اس ادا تا چاندیز و زیارت ہوتی ہے اتنا خرچہ ہو کہ حجہ پر جا بھی سکے آ بھی چکے اور باپا زانے تا می بی چون کو خرج بھی دے سکے راتہ بھی کھلا ہو سیاد بھی صحیح ہو سفر کے قابل بھی ہو اس برا واجب آجب ہوتا ہے جا بزا بریز پر بڑے غادمی پر جو سفر کے کرنے قابل نہیں آئے غریب آرہ مغروض پر جا بچہ پر خرج نہ رکھ 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 آجب آجب نہیں ہوتا جزاک اللہ ایک اور سال سوال کرتے ہیں چشم آب آیات کی کیا حقیقت ہے کیا یہ واقعی ہی چشم موجود تھا اور اب بھی موجود ہے کیا قرآن میں موجود ہے ذل حضر چکر نبی مانی کے علامت ہے جزاک اللہ جی محسن علی مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں علیکم محسن علیہ محسن ایک اور سوال سکیپ ہوگئے کرنل قذافی کہتے ہیں کیا نظر بد کی اسلام میں کوئی حمیت ہے کئی دفعہ جنر یبا وضی یا جادو کے طرح نہیں ہے جس سر ضعی پھول ایک ذرات لوگوں پر ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے داد لوگوں کی نگاہ میں ایسی تاثیر رکھی ہے جب چیز ان کو پسند آ جائے وہ بنا ہو جاتی ہے لہذا قضا کی صاحب ہوں یا باقی ہوں حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا لہذا تذو من باب ماہد وضغلو میں ناب باب مطبر رہا لہذا نظر بعد کے خواہ سے بارہ بیٹوں کو حکم دیا تھا ایک درواز داخل نہ ہو نہ تمہیں دے کر جمانی کو دے کر صیحت مندی کو دے کر نظر بد جائے بلکہ مختلف دروازوں سے جانا بے جوسف کے پاپ جانا تم دروازوں کے مختلف دروازوں ہوتے جانا لہذا نظر بعد یقین ہے اس آثر ہوتا ہے اس کے دفاع کے لیے دفعہ کے لیے دعائیں بھی ہیں قرآن کی مجید کی آیتیں بھی ہیں قلعوذ رب پلق اور قلعوذ رب نا پڑھنے سے زر زائد ہو جاتا ہے ماشاء اللہ لا علیہ بلا قبط الا باللہ الالی العظیم سے پڑھتے میں زر زائد ہو جاتا ہے محسن علی مہدی صاحب پوچھتے ہیں کیا تقلید کے بغیر عمل قابل قبول ہیں میرے مہترم یہ پون پیتے کہ بیمار کا علاج کرانا چاہے کہ خدا قادر ہے صدر دے جا کپڑے سلوانے ہو تو دردی کے پاس جاتے ہیں مقدمہ لڑنا ہو تو وقیل کے پس بات حاصل کرتے ہیں ماں جب مکان بنان ماں ہو تو کاری گھر کے پاس جاتے ہیں دین پر عمل کرنا ہو جو عالم ہو یہ علماء سے پوچھ کر عمل کریں یہ فطر فطر یہاں کیوں بدل جاتی ہے ماشاء اللہ جی عابد سکلین بیسٹ وی سیمٹ فیکری چکوال سے سوال کرتے ہیں آپ نے وسیلے کے موضوع پر ایک ویڈیو کلیپ میں نماز روزے کو وسیلہ قرار دینے کو وہابیوں کا عقیدہ کا ہے جبکہ مولا علی 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 ویڈیو نماز روزہ بھی وسیلہ ہے اگر نہ کیا جائے بیس میں جانا نصیب نہیں ہوتا لیکن اللہ سے کم کام کرانا ہو تو نماز وزیلہ نہیں ہے کچھ ہسیاں ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے وز جال جائے اللہ زینا من اوٹا قل دا و بہت دو خوئے راجان ایمان والو اصلا بائی غیب الائے تک سار کرو اور اصلا اللہ سے منا معافی مانگنا ہے گناہ کر کے معافی مانگنا ہے یہاں جات پورے کرانے ہے تو کوئی وزیلہ اللہ شکر وزیلہ بنانا اللہ کا کام ہے اس کو مانا اور تیش کرنا ہمارا کام ہے لہذا وزیلے کی دعا صحیح پہ کاملہ میں بھی موجود ہے ہمارے تین وزیلہ محمد وآل محمد علیہ مسلام ہیں جو نبیوں کا بھی وزیلہ ہیں جو وزیلوں کا بھی وزیلہ ہیں آدم سے لے کر آدم وال آمبیاء تک جو آمبیاء مشغلات میں گھر جاتے تھے تو وزیلہ محمد وآل محمد کو ٹھئر آتے تھے لہذا وزیلہ نماز روز بھی بخش کا وزیلہ ہے لیکن محمد وآل محمد علیہ مسلام قضاء حاجت کا وزیلہ ہیں جزا کاللہ خورم سوید صاحب سوال کرتے سوال تو بچگانہ ہے وہ پوچھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ کی بدیش کب ہوئی تھی جزا اللہ صلی اللہ علیہ صاحب پوچھتے ہیں کیا حضرت علی نے پرغمروں کی مدد کی تھی کیا یہ وزیلہ پڑھا تھا محمد والے محمد کا وزیلہ پڑھا تھا علیہ جن یہ کہنا غالیوں کا قیدہ ہے غادرت نو کے کھشت کو پار لگایا مولا علی نے آگ آگ کو بلوگ زار بنایا مولا علی نے یہ خالیوں کے کتابوں میں ایسے خود بے پائد جاتے ہیں لیکن علماء آلام نے نبی کی آئے اور ثبت کیا ہے کہ انبیاء کی مجھ نے آسان ہوئی تو محمد وآل محمد کا بخصہ دینے تھے لہذا عالم اجزام میں پیغمبر اکرام ہوں یا مولا علی ہوں اپنے دعوت دستے میں ظالم وجود میں نہیں آئے تھی جزا اللہ جی عمران حیدر صاحب پوچھتے ہیں سوال تھوڑ سا جی کیا خمس کی رقم ضرور ہے کہ مجتحد کے وکیل کے ہاتھ میں کروائی جائے یا خود ہی تقسیم کر دی جائے کوئی قبار تو نہیں ہے شرط نہیں ہے باقی کے آدمی دینے کی آدمی کو اجازت آئے معلوم ہونا چاہے کہ سام امام کا مصرف کیا ہے سام ازاد کا مصرف کیا ہے آدمی کو اجازت آئے ازاد آدمی آو آدھ 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 خمس بھی آدھ کر کر خرج بھی کر سکتا ہے سوال کا دوسرا ہے کیا خمس کے معاملے میں دوسرے معتحد کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے آہا بلکل جائز پہلے کا رضوع کیا ہے کہ بعض مسائر میں بعض علماء بھی تقریض کی جائے دوسرے پہلے مسائر میں دوسرے معتحد کی تقریض کرنا لازم ہے جائز ہے جزاک اللہ محسن علی مہدی صاحب سوال کرتے ہیں کیا لڑکی کی کم سے کم کتنی ہے جو کہ اس کی شادی کی جائے کتنی عمر بالغ ہونا چاہیے بالغ کی مدد پارا تیرہ سال ہے میں نے تقصیل کے ساتھ موضوع پر بیس کی ہے کامانی اور شریعہ کی دوسرے جلد میں لا آزا عام طور پر مچھور ہے کہ لڑکی نو ساتھ کی بار غ سمجھ جاتی ہے ہا بار ملک میں درم ملک میں ملک میں نو ساتھ ہے نو سال کی لڑکی کو بالغ سمجھ جائے سرد ملک میں جب متبسس ملک میں نو سال کی بڑیاں بڑیاں گڑیاں پھیلتی ہیں ان کو یمین و یزار کا پسائی نہیں ہوتا حیث کا نام نشان نہیں ہوتا میں نے ثابت گیا ہے کہ نماز روضہ اس وقت بالغ ہونے پر واجب ہوتا ہے اور گروہ کی چرط ہے یا یا جام ہائے آئیں یا طاقت رکھ روضہ رکھ رکھ اور ایسی بات مارہ تیرہ سال کی مدد میں ثابت ہو جاتی ہے جزا آئیں آریف حسین ظلہ بکر سے سوار کرتے ہیں کیا بیلول دیناء کا قصہ سچا ہے کیا اس کا ذکر ہماری کتب میں موجود ہے ہاں ہمارے کتب بیرام رام اسلام کی کتب میں موجود ہے حارون آباسی کی بیغام چی زبیدہ خادون ارخ کے رشتہ دار تھے اور برول کا معنی ما آقل ہائے لہذا جمع بنے ہوئے تھے لیکن باتیں وہ کرتے تھے مقالقین کے ساتھ مناظر وہ کرتے تھے جو حال میں دین بھی نہیں کر سکتے ماشا جزا کل ایک اور سوال کرتے ہیں دجال کے متعلق شیعہ روایت میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کا حالیہ کیا بیان کیا گیا ہے مثلا اس کی ایک آنکھ ہے وغیرہ وغیرہ بیان بیان تفیل دیکھنے بیان 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 خدا کرے گا جو مان جائیں گے انہوں غباغ میں بھی دے گا جو انکار کریں گے ان کو قتل کر دے گا یہ بڑی عظمہ جاؤ ہوگی امام زمانہ کے آنے سے پہلے اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا وہ دجال کو قتل کریں گے زمین کو پاک کو ساپ کریں گے اور کفران مو محمی جان کے لئے کالا ہو جائے گا اللہ کے دین کا بول مالا ہو جائے گا ماشاء اللہ عارف تاہیم صاحب بکر سے سوال کرتے ہیں قبلہ صاحب میرے مامو کی ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا لیکن رخصی نہیں ہوئی مامو نے دوسری جگہ شادی کر رہی ہے لیکن پہلے لڑکی کو طلاق نہیں دی مامو اب بھی اس لڑکی کو بسانا چاہتے ہیں الگ جگہ بھی دینا چاہتے ہیں لیکن لڑکی کے والدین نہیں مان رہے مامو اب حج کی ادائی کے لئے جا رہے ہیں اگر اس لڑکی کو طلاق نہ بھی دی جائے تو کوئی حر تو نہیں ہے کیا آداد کرنا چاہتے ہیں حق آداد کرنا چاہتے ہیں آداد قیم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حر نہیں ہے طلاق دینے میں والدین کا تفہور ہے جب ایک دفعہ نگاہ کر دیا ہے تو دوسری چادی کرنا کو لائے نہیں ہے لائے آداد آدمی دو شادیاں کر سکتا ہے تین کر سکتا ہے چار سکتا ہے لیکن عدالت چار ہے انصاف آج آج کہ دبجوں میں اور شد آج میں کپڑوں میں کھانے پینے میں جو عدالت کرے اگر عدالت نہ کر سکے تو ایک میلے بار ایک دبات اپنا باج بہے جزاک اللہ جی ایک اور سال عرمی سے ہم سوال کرتے ہیں عورتوں کی فوج بنانے کے جواز میں آپ کا کیا خیال ہے کوئی آیت یا حدیث کھوٹ کھوٹ دیں کیا مطلب عورتوں کے فوج میں کام کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے پردہ واجب ہے عورت جہاد میں کام گلتی ہیں پردہ واجب ہے مردوں کے سانہ بچانہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے ان کے جہاد خوش عورت کی اتاز رائے آقام شریعت پر عامل کرنا ہے عورت سے جہاد ساکست ہے اگر مجاہ دین کی مدد کرنا چاہیں تو جہاد ہے جزاک اللہ جی دلاور علی صاحب پوچھتے ہیں کیا ہم کتے کو مار سکتے ہیں اس کی غلطی کی وجہ سے ہاں ہم کو مار سکتے ہیں بچوں کو مار سکتے ہیں دیموں کو مار سکتے ہیں جو ضرر پہنچانے مالی ہے اگر خطر ہو ہمیں ضرر پہنچائے گی حمل کر رہے ہیں مال اتار راب زمار حمل کر دے کار نکال کر رہو اسو مار جا سکتا ہے لیکن بس بیلا قصور مار جائز نہیں جزاک اللہ ایک اور سید حسین شاہ فیصل آب سے سوال کرتے ہیں این اللہ واجب اللہ نور اللہ ید اللہ کیا یہ مولا علی کے القاب بات ہے ہمارے ہاتھ بھی اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن حرام بھی کرتے ہیں حلال بھی کام کرتے ہیں آنکھوں سے نارام بھی دیکھتے ہیں حلال کو بھی دیکھتے ہیں دنوں سے چلزا جہاں قرار 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 پہ سامنے بھی سیز سام جو کاتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں اللہ اللہ علی 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 کے چہرہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی طاقت کے سامنے نہیں ہوتا اللہ کے امانت رہن ہیں آنکھوں سے حلال کی طرف نکاح کرتے ہیں حرام کی طرف مولا جی کی نکاح نہیں اڑتی ہاتھوں سے جیز کام کرتے ہیں نہ جیز نہیں کرتے اللہ کی امانت سومتے ہیں امانت میں خیانت کرنا ہرام 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 سومت ہیں لہذا یہ مطلب ہے اللہ کی آن مولا علی کے آن اللہ کے خاص آن کا آئے آم آن جیز نہیں آئے مولا علی کا آتا اللہ کا آتا آتا ہے آم آتھوں جیز نہیں آئے علی کا چہرہ اللہ کا خیاس جیز آم چہروں کی طرح نہیں آئے طرح نہیں آئے لہذا یہ کہنا علی گھڑے گھڑے ہو دا ہیں ان کا آن دیکھ رہی ہو اللہ کی مال آن کی آن کھلو اللہ کا چہرہ دیکھ نہ ہو علی ولی کا چہرہ دیکھ لو یہ مال یوں کا عقیدہ آئے مونٹ میں آزار پہ رکھوایا جاتا ہے لیکن اس پہ کمپنی ہمیں پچاس فری منٹ اور ایم بیز دیتی ہیں لیکن وہ پیسے جو ہوتے ہیں آزار پہ وہ مفہوظ رہتے ہیں کیا یہ یہ ٹھیک ہمارے منٹ بلکل غلط ہے لیکن ہمارے آزمبست نہیں چلتا حکومت جانے حکومت کی کامیان جانے لہا ہمارے ندیگ راڑنا جہد نہیں آئے جزا کل زبار سید علی شرازی صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے زنا کرتا ہے تو پھر بعد بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے جزا اللہ کچھ لوگوں کے سوال سکپ ہو گئے کارنی دوبارہ کر دیں سوال آپ کے لے سکوں سوال ہے محمد عساق صاحب کا اگر انسان کسی سفر کے لئے گھر سے نکلے گا انسان کی نماز قصر ہو گئی اگر نماز پڑھنے سے پہلے سوال قبلہ ان کا بھی چلا گیا دوبارہ میربانی کر سوال کر دیں احمد حسین صاحب زیارت اشورہ کے بارے میں حضرت کی کیا رائے ہے مطلب رہد رہد ہے وہ جب جب نہیں ہے میں باتی میں باقی ذات ور ماد میں ساری کتابوں میں موجود آئے میں نے اپنی قداب عمر یاد والی جاد و لرباب جام مرمان میں درج کی آئے گستان آئے مطبع آئے علماء نے سب رام میں جو مقاتل کی قداب لکھی آئے یا دارات کی قداب لکھی آئے اس درج کی آئے جزاق اللہ جی عابد علی صاحب سوال کرتے ہیں کبھی آگے چلے گئے گیا ہے سارے سوال ماں پر پاکستان سے ہیں میرون دونے سے رابطہ کھاتا ہے قبلہ کافی سوال آرہے ہیں سوپیٹ سے اور سوال آگے چلے جاتے ہیں تو میں سوال لینے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ جو جو آئیں کہ میں آپ کو دوں گا قبلہ سید اسنین صاحب سوال کرتے ہیں کہ قبلہ لڑکی پر نماز روزہ واجب کب آہ واجب کیا ہوتا ہے پہلے حیث کے بعد ہوگا یا بعد جزاک اللہ جی ایک اور سائل سوال کرتے ہیں عمرہ سے کیا مراد ہے اگر کوئی بندہ عمرہ کرے تو کیا اس کے سال حاج کرنا واجب ہے اللہ آپ کو لمبی عمر اور سیعت دے زیارات کے لیے شرط نہیں ہے عمرہ نو وضی کے لیے زیاد شرط نہیں ہے حجب حاج کے لیے استعداد شرط ہے استعداد معنی معنی کیا ہے معنی کیا ہے اس کی بزار سیس و زبال کے جواب میں ابھی کی جاں چکی ہے یہ غلط ہے جواب میں مچھ رہے یہ عمر مقر دیا جائے اس ظال حاج باج ہو جاتا ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں آئے علماء نہیں کسی کتاب میں اس کا ضرر نہیں آئے جزاک اللہ جی عون عباس صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا دوسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے بین اجازت دینا چرد نہیں آئے عدالت کرنا چرد آئے اللہ رسول سے اجازت دینی چاہیے انہیں اجازت دیا ہے عدالت کی چرد کے ساتھ اگر عدالت نہیں کی جائے ایک لڑھ گا دیا جائے دوسرے کی ناظ نف برداز کیے جائے تو پہ جائے نہیں آئے عدالت چارتا ہے عدالت کی جائے تو ایک بات دوسری کی جاتی ہے دوسری کے بات تیسری شادی کی جاتی ہے تیسرے کے بات چوتھی شادی کی جاتی ہے عدالت نہ کی جائے تو ایک آو تفار ایک تفاہ کرنا باجبہ ہے پہلی عورت کی رضو رضی عجاب کھان عجوب کھان کی شریعت میں باجب تھی آج بھی باجب ہے حکومت کے قانون میں شریعت محمد میں پہلی عورت کا راضی ہونا شرط نہیں ہے سوال کہاں سے آرہے ہیں ساتھ یہ بھی ذکر کریں تو بہتر جہاں جہاں سے سوال کر رہے ہیں قرنی اپنا نام اور اڈریس دے دی یا کریں تاکہ قبلہ کو پتہ چلتا چاہیں سید عجیل صاحب کہتے ہیں قبلہ حضور دعا فرما دیجئے کہ تمام مومنین میں اتحاد ہو جائے کہ تمام مومنین قرآن اور اصول اربع پر ایک ہو جائیں اگر مکمل ترجمہ اور اصول اربع آسانی سے منصر ہو تو سبتہین علی صاحب آگے سوال کرتے ہیں قرآن میں جو حضرت عیسیٰ اور جناب خضر کا واقع بیان کیا گیا ہے اس میں حضرت خضر نے اس کم سن بچے کیوں قتل کیا تھا جواب موجود ہے قرآن میں موجود ہے آپ نہیں ضرور سوال کریں مولانا اس دعام میں کہا تھا لا جانی سوال نہ کریں وہ سوال کریں یہ ان کی آپ کو ضرورت ہے جزا اللہ جی کرنا موجود ہے کہ جناب خضر نے دراد موسیٰ کے جواب میں کہا تھا اس بچے کے والدین دیندہ زمین مومن تھے سال غلام تھے اگر یہ بچہ دیندہ رہتا اتنا بد ماج بنتا کہ والدین کی امان کو بھی غر کر دیتا ان کو جہمی بنا آتا تھا اللہ نے بادا کیا ہے اس بچے کو ختل کر دو اس کا نعم بدل خالق کے پینا اس کے والدین کو دے گیا حضرت امام جعفر تھا دیکھ اللہ سلام سے پوچھا گیا کون کے والدین کو بھی میں مدل کیا دیا تھا خالق اکبر نے امام آری مقام برمایا ایک بیٹی تھی تھی جسے نسل سے ست نبی پیدا ہوئے تھے تو لڑکا بہتر ہے جو مام مومن کو بی بیمان بنا دے یا بیٹی بیتر ہے جس کی نسل سے ست نبی پیدا ہوں اللہ بیتر جانتا ہے ہمارے بیٹے بیتر ہیں یا بیٹیاں بیتر ہیں یا اللہ کی ذات تجزیر تجزیر کے بارے میں سوال ہے ہمارا حقیدہ ہے اللہ وہ کام گرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے عدالت کے تا قوض و پالت پورا اطرت آئے اللہ ظالم پر لانت بیت آئے ظلم نہیں کرتا مرشا جزا اللہ اور سوال کرتے کرنل قذاف صاحب کس تو پر کوئی چیز خریدنا کیا سوط ہے نہیں کس پر دعباد اور دوار کے دو دیز پر جائز ہیں لیکن پر تھوڑا رکھ نہ چاہیے اتنا پر نہ ہو کس سو میں اور نکد میں کھریدار کی خال نہ اتاری جائے ظلم پر رکھ جائے تھوڑا فر کر رکھ نہ نکد اور دار میں نکد میں چیز سید دی جائے اور دار پر ذرہ مانگی جائے دی جائے یہ شریعت محمد میں ایسا کرنا جائے جرا کلا جی ناصر عباز شاہ صاحب پوچھتے ہیں مولا علی 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 عالم سے ہیں قرآن سے ثابت کریں آل کا معنی آدم اور پانچے ابھی نہیں ہوتا آگلہ آلامہ آل کا معنی عربی زمان میں اخص و آخار رجول جسے قریبی رشتہ دار کو آل کا آ جاتا ہے لہذا مولا علی سے قریب سارا کون ہے پیغمبر زمان بھی ہیں ان کے جانشین بھی ہیں ان کے چچا بھی بیٹے بھی ہیں لہذا آل میں دانے رائیں آل کے معنی لوگات عرب میں اخص و آخار رجول اس آدمی کے خصوصی رشتہ دار کو آل کہتے ہیں جزاک اللہ جی ایک اور سال سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کا ایک سال کی ایج میں نکاح ہوا ہو اور جس کی کوئی ڈاکومنٹ سے گارڈ نہیں ہو اور زبانی کلامی نکاح ہوا اور لڑکا جس سے نکاح ہوا ہے اس کی بھی ایج ایک سال ہے کیا نکاح ہوگا وہ نکاح کرنے والے کو دیکھا جائے گا لڑکی بالک نہیں ہے لڑکی بھی بالک نہیں ہے اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے لیکن شریعت محمد یا مسئلہ یہ ہے اگر بدیہ شریع کر دے باپ جا دادا کر دے وہ نکاح پکا ہوتا ہے اگر بدیہ شریع نہ کرے نہ بالک بچے کا نہ بالک بچی کا ہو تو بالک ہونے کے بعد ان کے خیار ہوتا ہے اگر اس وہ عقض پدولے کہتے ہیں اگر راضی ہو جائیں تو وہ نکاح جو پکا کھچا تھا پکا ہو جاتا ہے اگر نہ راض ہو جائیں راضی نہ ہوں تو نکاح بغیر طلاق کے کچھا ہو جاتا ہے ہتم ہو جاتا ہے لہذا بلیہ شریع شرط ہے اگر چھوٹے بچوں کا بچوں کا بلیہ شریع کر دے تو نکاح پکا ہوتا ہے بلیہ شریع نہ کرے تو نکاح کچھا ہوتا ہے بالک ہونے کے بعد لڑکی لڑکے سے پوچھا جائے گا اگر راضی ہو جائیں تو نکاح پکا ہو جاتا ہے اور راضی نہ ہوں تو بغیر طلاق کے ختم ہو جاتا ہے جزاکاللہ سید حسنین صاحب پوچھتے ہیں متے کی صورت میں بیوی سے اجازت ضروری ہے موتے بھی ضرور نہیں ہے اور آپ سے دہنے میں بھی ضرور دہیا ہے محمد عصاق صاحب پوچھتے ہیں سوال ان کا آگے چلا گیا ہے جزاکاللہ جیب وسیل حیدر صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہمارے سروپ اور قیم رے سوال کرتے ہیں کہ اگر امام عشاء پڑھا رہا ہو تو دیر سے آنے والے کیا مغرب کی نیت سے امام کی اقتداء میں پڑھ سکتے ہیں تین رکھات اپالت سلام پہ رہے ہیں اور چوتھی رکھات میں اگر چاہیں دو نمازوں کا شرح پہ حاصل کریں تو نیت کر کے شاہ کی ایک رکھات بھی پیش نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں باقی تین رکھاتیں فرادہ کے لیے سے پڑھے جائیں گی لہذا نیک نماز کا مغربیوں اور مومام کا فیش نماز کا ایک نماز میں استفاد ضروریہ نہیں ہے زور کے ذات اثر پڑھیں جاتی ہے مغرب کے ذات اچھاپی پڑھیں جاتی ہے ماشاءاللہ جی جزاک اللہ جی یہی کرلوں کا ذاتی صاحبہ میں نیا شیعہ ہوں قبلہ کی تقلید کی ہے کچھ نصیت کر دیں قبلہ مہترہ 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 جی جو مجید ہے ضروریہ ہے میں نے جمعہ کے ختمے میں پرزمار کر کل آردی کی اتام ایمان ضروریہ ہے عقیدہ صحیح رکھنا ضروریہ ہے اور دوسرا عمل کرنا ضروریہ ہے عقیدہ کا تعلق دلوں سے ہے عمل کا تعلق جسم و بدن سے ہے عقیدہ صحیح ہو تو اندر پاک ہو جاتا ہے عمل صحیح ہو تو بدن پاک ہو جاتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو باطل بھی پاک ہو ساپ ہو جنت جیسے پاک مال میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے اگر ایمان کی جانگاں بھی ایمانی آ جائے اس کا جان بھی دوزہ گئے عمل صالح کی بجائے عمل صحیح آ جائے برا کام کرنے لگ جائے تو درد دی جا جانب کے زوا کوئی نہیں آئے باقی رہ گئے جیسے عقیدہ صحیح ہے کہہ ہے اور عمل صحیح کہہ ہے اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گی میرے کتابیں اصول شریعتہ ہے اصول آسن فبائدہ ہے عقیدے میں پڑھنے پڑے گی اور عمل کرنا ہے تو کامان رشعیہ تو دن جند پڑھنے پڑے گی انشاءاللہ رام اللہ صاف ہو جائے گا ماشاءاللہ جی رفاقت علی صاحب پوچھتے ہیں کس امام نے نبی اکرم کی بیوی کو منافق کہا تھا چھوڑا اقلاقی مطلب نہیں بہتنے عامکانہ سوال ہے ایسے رضا ٹیش نہ کریں جزاک اللہ قبلہ سوال ہے بلکہ سیر ملک صاحب دعا کی اپیل کرتی ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مرد چھوڑ کا کام لگ جائے اور دعا کی اپیل کر رہی ہیں کون ہے؟ کون ہے؟ کیا کہتی ہیں؟ دعا کی اپیل کر رہی ہیں کون ہے؟ سیر ملک صاحب ہیں دعا کی نام لکھا ہے ان پر باہر کریں اللہ ان کے آجان سے جدیہ بر لائے اور خوش و قرم لکے شریعتہ بیر اسلام پر مذہب حق پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے حکمہ میرے غیر فرمائے آل محمد ان کے چاہدہ پر جدہ کی سعادت عطا فرمائے پیار کیا محمد و آل محمد علیہ السلام جزاک اللہ جی ایک خط کبلا سوال ہے کہ ایک خاتون نے خانہ خدا کے سامنے اپنے شور سے قسم لی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا اس کے مرنے کے بعد بھی کیا شور قسم کا کفارہ دے کر شادی کر سکتی ہیں بطول زارہ ٹیکسلا سے شور غزی نہیں تھی ایک خاتون نے خانہ خدا کے سامنے اپنے شور سے قسم لی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا شور نہیں کرے گا شور نہیں کرے گا اس کی ذمہ میں مر جائے پہلی ورادہ دوسری کر سکتا ہے دوسرے غزی دے دے تیسری کر سکتا ہے اس کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا اگر کا سامن آئی ہے مجبور بھی نہیں ہے اپنے اختیار سے کا سامن آئی ہے تو دوسری شادی بیلی بیلی کے موجود میں نہیں کر سکتا جزاک اللہ قبلہ آج کے آخری سوال ہوگا سلطان حیدر صاحب سوال کرتے ہیں سورت رمان میں ہے کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو خلق فرمایا اور بیان کرنا سکھایا ترجمہ میں کوئی غلطی ہو تو معافی کر چاہتا ہوں قرآن کی تعلیم پہلے دی بعد میں انسان کو خلق فرمایا اس کی وضاعت فرما دیں پیغمبر اگرم افراد ہیں عام انسان بعد میں خلق ہوئے پیغمبر اگرم کو عالم اجرام میں میجرے سے پہلے عالم ارباں میں عالم انمار میں عالم اشباں میں عالم اضلہ میں قرآن کی تعلیم دیتی جب دنیا میں آئے تو عالم قرآن بانکہ رہا ہے جہاں ملوکوں کا ذکر نہیں پیغمبر فاطم کا ذکر ہے اللہ کو ناما مولیم ہے اللہ ان کا پڑھانے والا ہے جہتنا پڑھایا جہ پڑھنے والا جانتا ہے ہم آدم و قرآن کردے کے روادار نہیں ہیں مجاز نہیں ہیں واقع و دعوانا حمال اللہ حمد و لنہ رب العالمین خیال کریں سارے پاکستان کے سوال تھے باقی لوگوں سے رابطہ نہیں ہے رابطہ ہے کیلہ ہے؟ رابطہ سوال کرتے رہتے ہیں لیکن اپنا نام نہیں لکھتے ہیں نام اور لیکن آدم باتا ہے کہ وڑا لوڑا زمیر بھول رکھ جائے تو نام بغیر نام کے بھی بیتان سکتے ہیں یہ کہنا فہان سے سکتے ہیں ہاں فہان سے سکتے ہیں زیلاندر میں سے آیا ہے امریکہ سے آیا ہے روس سے آیا جائے چائنہ سے آیا ہے یہ باتاندر نہ ضروری ہے ماشا جب ایناندر فینت سازیہ بھی کہہ دیں مربانی کرتے ہیں جس کنٹری سے کریں جس شیئر سے کریں ہاں 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 ہم ہر بار لکھتے ہیں چلو پروگرام کو اختتام ہوا چاہتا ہے دعا قبلا فرما دیں یا اللہ بہت کے محمد والے محمد علیہ السلام عالم اسلام کو اتیاط و اجتفا کی توفیق عطا برما بین میں جنگ و جدال دیں مسلمانوں کو نجات عطا فرما دعا قبلا فرما دعا قبلا فرما فرما این راقات مذہبیر سے دعا قبلا فرما 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 جا اللہ مومنین کو سلامت رکھم مضروضے کے قرد عضا فرما مشکلات میں گر ہوئے مومنین کے آجات شریعہ برلا حاتمہ اسلام بھر ایمان پر مرمہ آلہ مال آل محمد کے دوستوں کے زمرے میں حقیدت مندوں کے زور میں زمرے میں آچر نچر فرمہ یا اللہ بیماروں کو سیعتہ دا فرمہ یا اولادوں کو اولاد نارینہ و مادینہ دا فرمہ مالانہ صاحب کو ہمارے دائیں ترہ بیٹھے ہیں ان کو اولاد نارینہ و مادینہ کی سعادت زمالہ مال فرمہ یا اللہ مدارد دینہ کو زور رقیاتہ برمہ مومنین کرام اور مومنین اضام جس اجازارے توفیقات میں اضافہ برمہ جس کان میں بیٹھ کر جہاں باروگرام کر رہے ہیں اس میں خیر و برکتہ تا پر بار یا اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعلیل برمہ ہمارے امام کو ان کے انظار و آبان کی مقدس بیرت میں درش کرنا ربناہ دینہ دنیا اوزمات امہ پیر آخرت اوزمات امہ پیر آخرت اوزمات امہ پیر آخرت موسیقا